ایسا آدمی برباد ہو جاتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے اللہ اکبر ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں کتنی پیاری سی دعا سکھائی ہے ناظرین کرام میں سے اکثر لوگ جو ہوں گے شاید انہیں نہیں پتا ہوگا اتنی پیاری سی دعا صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے بارے میں دعا کرتے تھے اللہم آتی رفسی تقواہا اے اللہ میرے نفس کو تقواہ تا فرما دے نفس بہت گندہ ہو چکا ہے نفس بہت گندہ ہو چکا ہے اللہ سے ہم دعا کریں کہ اے اللہ خوبصورت تو ہم بہت ہیں ہمارے چہرے پر روشنی ہے بہت روشنی ہے دن بھر ٹوپی پہن کے رکھتے ہیں کرتا با یامہ پہن کے رکھتے ہیں اے اللہ نفس کو متقی بنا دے چہرے کے دبار سے تو متقی دیکھ رہا ہوں اے اللہ دلی اعتبار سے متقی بنا دے اللہم آتی نفسی تقواہا اے اللہ میرے نفس کو متقی بنا دے زکیہا اے اللہ میرے نفس کی گندگی کو تُو پا کر دے نفس میں بڑی گندگی ہے چہرے پہ پانچ بار دھلتا ہوں کبھی گندگی لگتی نہیں کپڑے پہ گندگی لگتی یہ ساف ہو جاتی اے اللہ نفس تو اتنا گندہ ہو چکا ہے کہ اس نفس میں خرافات ہے اس نفس میں بدات ہے اس نفس میں شرکیات ہے اے اللہ اے اللہ میرے نفس کی گندگی کو تو صاف کر دے زکیہ انت خیر من زکاہا انت ولیوہ و مولاہا اے اللہ اس نفس کا محافظ تو ہی ہے تیرے علاوہ کون محافظ ہے تو ہی حفاظت کرنے والا ہے انت ولیوہ و مولاہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی اس کا محافظ ہے تیرے ہی انڈر میں ہمارے نفس ہے اے اللہ ہمارے نفس کو تو پا کر دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاوں میں سے ایک عظیم دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے بارے میں کیا کرتے تھے یہی دعا تھی آپ سوچو دعا کون کر رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے بارے میں دعا کر رہے ہیں